پی ڈی ایم کی معصومانہ سی خواش کون سی ہے؟ عمران ہون اور نواز شریف کیسے ایک ہی نظریہ اور ایک پیچ کی اوپر آگے؟ قانونی مائرین الیکشن آگے کرنے کی شکوں کو تلاش کرنے لگے؟ کیا شباز شریف قومی اسیمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے؟ کیا پاکستانی لاکھوں پاؤنٹ شکل اور لباس کی بہتری کے لیے خرچ کرنے والی مریم نواز شریف صاحبہ سے کوئی سوال پوچھیں گے اور ان کو انتہابی موئم میں اور انتہابات میں ووٹ دیں گے؟ آج ہم ان پیلوں کی اوپر آپ سے بات کریں گے آسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ عبرار قریشی آپ سے مہاتب ہوں پاکستان کی اندر اس وقت پھر سے ایک مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ پھر سے طول پکڑ رہا ہے کیپٹن سفدر صاحب کی صورت میں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی شکل میں اور مسلم اگنون کے میڈیا سیل کی صورت میں ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اس وقت شروع ہوا جب سابق وزیر آزم نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی اوپر اقددار سے باہر کیا گیا بطور وزیر آزم گجناوالا کے جلسے میں جب پہلی دفعہ ملک آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے انہوں نے نکالا اور مجھے کیوں نکالا اور میں ووٹ کو عزت دلواؤں گا تو وہاں جلسے میں بیٹھے لوگوں کو سامسون گیا تھا کہ ملک آرمی چیف کے خلاف بھی بولا جا سکتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی نام لیا جا سکتا ہے تو عوام نے اچھا حاصل جتنا ہو سکتا تھا اتنی تعداد میں نواز شریف صاحب کا ساتھ بھی دیا پھر یہی بیانیاں ووٹ کو عزت دو والا مختلف الفاظ اختیار کر کے عمران خان صاحب نے اس وقت شروع کر رکھا ہے اس کا نام ہے حقیقی ازادی اب نواز شریف صاحب بھی ووٹ کو عزت دلوانا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی حقیقی ازادی چاہیے سب جانتے ہیں کس سے کس ووٹ کو عزت دلوانا چاہتا ہے اور کون کس سے حقیقی ازادی لینا چاہتا ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب ایک ہی پیج کی اوپر ہیں اور دونوں کا موقف ایک ہے جب خان صاحب حقیقی ازادی مانگتے ہیں اور اس وقت جب نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دلو کا بیانیاں لے کے نکلے دے تو ہم نے بھی ان کو پاکستان کا دوسرا بٹو قرار دیا تھا کہ یہ اٹھ کھڑے ہوگے پھر کیا ہوا پہلے خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی بیعت کی الگ بات ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناغوار گزرے پھر اب خان صاحب باہر ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی بیعت جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کر لی لیکن جب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مذاکرات ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی تو یہ بات بڑی بری لگ رہی ہے مسلم اقنون کو وہ پھر سے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جب آپ نے ایک موقف کو چھوڑ دیا عمران خان نے اس کو اپنا لیا الفاظ مختلف تھے تو لوگ جو تھے وہ عوام عمران خان کی طرف زیادہ مائل ہوگے اب اگر پھر سے آپ اسٹیبلشمنٹ صاحب کارمی چیف کے خلاف بولیں گے کیپٹنٹ سفدر کی صورت میں رانہ سناولہ کی صورت میں مسلم اقنون کا میڈیا سیل تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا آپ کی لوگ مدد کریں گے اور اس بیانیے کی اوپر آپ کو کوئی توجہ دیں گے کچھ بھی ہو لیکن عمران خان حقیقی ازادی کے نارے سے اور مسلم اقنون پھر سے ووٹ کو عزت دو کے نارے سے یہ ثابت کرنے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ازادی چاہیے اور ووٹ کو عزت چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کمیاب کون ہوتا ہے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں مگر پی ڈی ایم کی ایک معصومانہ سی خواہش ہے وہ خواہش کس نویت کی ہے پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں نے اس حوالے سے اتفاق کر لیا ہے کہ وہ حکومت کو جو وقت ملا ہے اس وقت میں اضافہ چاہتے ہیں اور اس اضافے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت اس کو آگے لے کے جائیں گے اور الیکشن ابھی نہیں کروائیں گے اور ملک کی معاشی صورتحال کو جواز بنا کر الیکشن کروانے کی آگے کروانے کی کوشش ہوگی جب ملک کے معاشی حالات خراب ہیں جب دو اسمبلیاں تعلیل ہو چکی جب ستر اسطیفے آپ نے خود منظور کر لیے تو معاشی حالت ٹھیک ہوتی تو پھر تو آپ انتہابات کو آگے لے کے جا سکتے تھے جب معاشی حالت ہی خراب ہے تو پھر انتہابات کو تو آگے نہیں لے کے جا سکتے چونکہ ملک کے اندر سیاسی عدم استقام کی وجہ سے ملک کے اندر معاشی عدم استقام ہے اور پوری دنیا کی دیموکریسی کے اندر پوری دنیا کی معاشی حالت جو ہوتی ہے جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ جب تک سیاسی استقام نہیں آتا اس ملک کی معاشی حالت بہتر نہیں ہو سکتی تو جب الیکشن نہیں کروائیں گے تو مزید سیاسی عدم استقام ہوگا اور پھر معاشی حالت اگر ٹھیک ہوتی تو آپ لوگ تو عوام میں جاتے ان سے اس بات کو کیش کروا کے ووٹ لے لیتے یہ تو ڈبل سٹنڈرڈ ہوا کہ معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اس کو مجواز بنا کے انتہابات کو آگے لے کے جائیں گے اور دوسری جانب ملک کے پینسٹ سے ستر فیصد حصے میں آپ الیکشن بھی کروائیں گے پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ستر سیٹوں کی اوپر ایم این ایس کے الیکشن ہوں گے اس میں ہم اپنا امیدوار ہی نہیں دے گی پی ڈی ایم تاہم پی ڈی ایم کی احتادی ضرور ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے امیدوار زمنی انتہابات جو نیشنل اسمبلی کی ہوں گے اس میں وہ ضرور دیں گے دوسری جانب کے پی کی اور پنجاب اسمبلی میں جو انتہابات ہوں گے اس میں پی ڈی ایم کے سارے امیدوار ہوں گے اب ایسی صورتحال میں جب پنجاب اور کے پی کے میں پھر سے اگر پاکستان طریقے انصاف جیت گئی تو پھر جب قومی انتہابات کروائیں گے تو پھر تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو ایسی صورتحال میں یہ معصومانہ خواہش مجھے نہیں لگتا کہ پوری ہوگی لیکن یہ خواہش ان کی ضرور ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کب پوری ہوتی اور کیا ہوتا ہے قانونی مائرین الیکشن کو آگے کرنے کی شکوں کو بھی تلاش کرنے میں مصروف ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں پی ڈی ایم نے قانونی مائرین کی سختی سے ڈیپٹی لگائی ہے کہ وہ دن رات اے کر کے الیکشن آگے کرنے کے حوالے سے آئین کیا کہتا ہے اس میں ایسی کون سی شکے ہیں ان کو تلاش کریں اور پھر اس کے بعد ہم ایک اجلاس کریں گے اجلاس ہوگا اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے اور انتہابات کو آئینی طور کی اوپر آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں تو کیا شباز شریف دوسری طرف قومی اس حملی سے اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا تو کیا وہ اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے کچھ ہی دنوں کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب صدر پاکستان کو کہہ دیں گے کہ آپ صدر پاکستان وزیر آزم پاکستان شباز شریف صاحب کو یہ لکھیں یہ کہیں یہ حکم دیجئے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو جب آرف علوی چند دنوں میں شباز شریف صاحب کو قومی اسیمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ شباز شریف اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے یا نہیں اور شباز شریف کی اعتماد کے ووٹ سے دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا موڈ بھی چیک ہو جائے گا یعنی کہ خان صاحب ایک بڑی سیاسی چال چل رہے ہیں جس سیاسی چال میں گورنٹ پنجاب نے وزیر اعلیٰ پرویز علائی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا اس سے تو وہ نمرد عظماء خان صاحب ہو گئے ووٹ بھی لے لیا کمیاب بھی ہو گئے اور پھر اس کے بعد اسیمبلی کو بھی تعلیل کر دیا اور پھر کے پی کے کی اسیمبلی کو بھی تعلیل کر دیا اب جب نون لیگ کو صدر پاکستان کہیں گے یعنی کہ شباز شریف صاحب کو تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ باپ پارٹی کیا کرتی ہے اور ایم کی ایم جو نراض ہے وہ کیا کرتی ہے اور اس عمل میں سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں ان کا موڈ کیا ہے یہ بھی بات سمجھ آ جائے گی اور اگر نون لیگ خاص کا نون لیگ اور بلخصوص جو ہے بلعموم پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان سے جو کام لینا ہے کیا کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چیزیں دیکھ لے گی کہ کون کس کے ساتھ ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی صورتحال کے اندر مختلف چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی اور اس سے تحریک انصاف کو بھی سمجھ آئے گی پی ڈی ایم کو بھی سمجھ آ جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہوگا کہ ہم نے آگے کیا چیزیں کرنی ہیں پھر ایسی چیزوں کے اندر جب آپ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا جائے آپ کو اگر آپ نہ لے سکے آپ کے اعتادی اگر نراض ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت نہ کی وہ نیوٹرل رہے وہ اسٹیبلشمنٹ جس کو اس بات کی اوپر آپ ٹرولنگ کرنی شروع کی آپ نے کہ انہوں نے خان صاحب سے مذاکرات کیوں کی اب باجوہ صاحب تو ریٹائٹ ہو چکے اور باجوہ صاحب کی لیگسی آگے کیوں نہیں بڑی کیا اسٹیبلشمنٹ بھی سارے کھیل کے اندر سیاست کر رہی ہے یا واقعی وہ ملک اور قوم کے مفاد میں چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ اعتماد کا ووٹ لینے کے اندر چیزوں کی سمجھ آ جائے گی پھر لوگ سوشل میڈیا کے اوپر سوال پوچھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آٹا لینے کی اصول کے لیے بہت پیچھے ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مرگی کا ریٹ دیکھ لیجئے باقی چیزوں میں مہنگائی ہے مزید سنا گیا کہ مہنگائی ہوگی آئی ایم ایف کی قصے نہیں دی جا رہی آئی ایم ایف سے مزید پیسے نہیں مل رہے ورڈ بینک نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو ایسے عمل میں مریم نواز شریف صاحبہ لندن میں لاکھوں پاؤنڈز کی سرجری کروا رہی ہیں کپڑے لے رہی ہیں ان کی ذاتی زنگی ہے وہ ذاتی پیسوں سے کر رہی ہیں اس میں کوئی ممانت نہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پارٹی کے سربراہ ہوتے ہوئے بیرونی دنیا میں ہیں مریم نواز شریف صاحبہ دو عوضے لے لیے پارٹی کے اندر اب وہ الیکشنز کے اندر جو کمپینٹ چلائیں گی وہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کینڈیٹ ہوں گی تو پھر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ گئے اپنی سرجریز کروا رہے ہیں جنیوہ میں گھوم رہے ہیں ہم یہاں مشکل میں ہیں پھر پارٹی کے اندر جو ہے وہ تقسیم یہ ہے کہ آپ بیانیاں بدلا آپ نے ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی بندے کو دو عوضے دے دیئے مفتہ اسماعیل اپنے طور کے اوپر چیزیں کر رہے ہیں شاید حکان عباسی کے بارے میں چیزیں چل رہی ہیں باکول عمران خان کے اور باقی لوگوں کے کہ نون لیک کے اندر کچھ ایٹرنلز لیفٹ ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کو پیارے ہو سکتے ہیں مسلم اگنون کی اندر سے پھر اوپر سے کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے اندر جو الیکشن ہونے ہیں میاں سب بائی رہیں گے جب تک وہ نہیں آتے اس وقت تک جو ہے وہ الیکشن وہیں مسترہ سے نہیں چل سکتی ٹونٹی نائتھ اب جنوری کو مریم نواز شریف صاحبہ واپس جائیں گی تو دیکھنا یہ ہوگا کہ عوام کس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کس کے بیانیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور کیا وہ مسلم اگنون کو اسی طاقت کے ساتھ اور اسی طریقے سے ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن دونوں اسمبلیس کے الیکشن ہونا اور پھر زمنی انتہابات کا ہونا ممبر نیشنل اسمبلی کے لیے اس کے اندر بڑی ایک زبردست قسم کی کمپین بھی ہمیں دکھائی دے گی پھر عوام کا جو رد عمل ہے وہ بھی سامنے آئے گا اب عوام کس کو دوبارہ سے تخت کے اوپر بٹھاتے ہیں کے پی کے میں اور پنجاب کے اندر یہ الیکشن جو ہوں گے دو اسمبلیوں کے یہی ملک کے قومی انتہابات کا بھی اصل میں تائین کریں گے تو کیا قومی انتہابات ہونے سے قبل ان کو ڈلے کرنے کی وجہات معاشی چیزوں کو وجہ بنانا اور پھر عمران حان کو ناہل کرنے کے حوالے سے چیزوں کا ہونا یہ سب عمل جو ہے وہ اگلے چند ہفتوں تک واضح ہو جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں اور عوام کے ذریعے کون اقدردار میں پھر آتا ہے مگر پنجاب اور کے پی کے میں اگر پاکستان طریقہ انصاف کو دوبارہ حکومت مل گئی تو پھر عمران کو ناہل کر دیں یا کچھ بھی کر دیں جیل میں بھی ڈال دیجئے مجھے یہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت بھی جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف ہی کی طرف جائے گی اس سارے عمل میں اسٹیبلشنٹ کیا کردار ادا کرے گی سب کے لیے آگے آنے والی بڑی اضمائشیں ہیں اور اس میں یہ ساری چیزیں منظر عام کی اوپر آ جائیں گے اپنا خیار رکھیں اپنا فیڈبیک دیجئے پھر اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ آپ سے ملیں گے آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابرار قریشی کے ساتھ